دوستو ٹرائٹن نے ہوئے آپ سبھی لوگوں کو سواجت ہے دوستو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے آپ لوگ اپنے مدھ پردیش کی خطونی نکال سکتے ہیں وہ بھی بہت آسانی سے گھر بیٹے فری میں اور اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے بس دو کریڑ دونوں میں سے آپ کے پاس جو کوئی بھی ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ لوگوں کو بس موائل یا لیپٹوپ دونوں میں سے کوئی ایک چیز کی ضرورت پڑے گی آپ لوگ دونوں میں سے کوئی ایک کو استعمال کر کے بہت آسانی سے اپنا فری میں خصرہ خطونی دونوں بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں دوستو میں اس ویڈیو میں مدھ پردیش کا بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ اتر پردیش اور کئیس باقی راجیوں کا بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں نے پہلے سے ہی بنائی ہوئی ہے تو اس کو بھی جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لنک میں نے باقی ڈسکرپسن میں دے دیا ہے دوستو آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے اس ویڈیو کے نیچے ایک لنک دیا گیا ہے اس کو آپ لوگوں کو کلک کرنا ہے اس لنک کو جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے آپ لوگ اسے ایک ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے جس میں دیکھیں آپ لوگوں کو لکھا ملے گا مدھ پردیش خطونی کیسے دیکھیں ایم پی بھولے دوہزار بیس دوہزار بیس کا لیٹس طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس میں آپ لوگوں کو ابھی تک کا سب سے لیٹس طریقہ ہے اس میں پرانا بارا طریقہ جو تھا اس میں آپ لوگوں کو کئی بار پیسے دینے پڑ جاتے تھے مگر یہ جو طریقہ ہے اس میں آپ لوگوں کو فریمیر ساری سبیدائیں مل جائیں گی دیکھیں اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے مدھ پردیش خطونی لنک کلک ہے یہاں پر ہم لوگوں کو کلک کرنا ہے یا پھر آپ ڈائریکٹلی یہاں سے جا کر اپنی خطونی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دو لنک دیئے گئے ہیں اس میں آپ لوگ چلیے میں ڈاؤنلوڈ والے کلک کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ لوگوں کو یہ کیسے کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر یہ ایسا پیچ کھل کر آ جائے گا خیال کلک کرنا ہے خیال کلک کریں گے آپ لوگوں کو یہ خسرہ b1 نقصہ میپ کوپی یہ پہلے والی کے اپن لوگوں کو کلک کرنا ہے یا اپنی اس میں نقصہ دیکھنا چاہتے تو یہ دیکھیں بھو نقصہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا جو بھی آپ کا جمین ہو اس کا گاؤں کی سچی دیکھ سکتے ہیں ڈاٹا دیکھ سکتے ہیں یا پھر خصرا بیور نقصہ دیکھ سکتے ہیں ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ لوگوں کے اس پہلے والے کبھی قدرے کے آپ کو بطا رہا ہوں اس میں آپ لوگوں کو جایہ جلا چن mens نا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے بھنٹ چن دیا ہے اور اس کے بعد پھر تحصیل چننی ہے تحصیل بھی دیکھیں میں نے چن دی ہے اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پر اس کا نمبر چننا ہے اور یہاں پر پٹواری ہلکا جو آپ لوگوں کا جو پٹواری ہلکا لگتا ہے اور آپ لوگوں کو پھر اس کو چننا ہے دوستو یہ ویب سائٹ تھوڑی پریشان کرتی ہے سرکاری ویب سائٹ ہونے کی وجہ سے اس میں کئی بار پریشانی آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں ایسے کر کے آپ لوگوں کو پوری اپسن بھر دینے دوستو یہ سب سے آسان اور سب سے کٹھن چیز بھی ابھی تک کیا ہی ہے یہ کیپشا کوڈ اگر آپ کو غلط بھرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو پھر دوبارہ نہیں کھول پائیں گے آپ لوگوں کو پھر پریشانی آ سکتی ہے تو اس لئے اس کیپشا کوڈ کو بہت آسانی سے اور بہت دھیان لگا گے پھر ہیں اس کو یہ دیکھیں اس میں ہم سے پہ پوچھ رہا ہے کہ ہم کو کیا نکالنا ہے خسرا سنکھیا نکالنا ہے یا پھر بھول سوامی نکالنا ہے تو ہم کو ایسے خسرا سنکھیا نکال کے ہم آپ کو پہلے بتا دیتے واقعی آپ لوگ اپنا بھول اس کو بھی نک ڈال سکتے ہیں اپنا بھول سامی بھی بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ چار سے چوتر والے کے اوپر کلک کر کے اس کا بتا دیتا ہوں دیکھئے یہاں پر دوبارہ سے کیپشا کوڈ بھننے کو آگیا اس کے بعد یہاں پر بیورٹ کریں کہ اوپر کلک کر دیں گے بیورٹ کریں کہ اوپر جیسے ہم لوگ کلک کریں گے ہم لوگوں کو سامنے دیکھیں یہ پورا بڑھنکے آ گیا ہے یہ اوم پرکاس راجیند کبھار نانک سنگھ کے نام پر یہ جمین ہے ان کے پتا کا نام یہ دیا گیا ہے خسرا سنکھیا یہ دی گئی ہے چھتر فل ایک ہزار ہکٹیئر دے دیا گیا ہے ایک ہکٹیئر دے دیا گیا ہے خسرا بیورٹ نقصہ اب آپ لوگ اس میں سے دیکھیں نقصہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو پتا کرنا ہے کہ ہمارا جو یہ جگہ ہے اس کا نقصہ کیا ہے تو اس کے نقصے کے اوپر آپ لوگ ایسے کلک کر دیں آپ لوگوں کے سامنے نقصہ کے کھل کر آ جائے گا تو دوستو یہ دیکھیں اس میں نقصہ ہمارا ہمارے پاس پہنچ کیا ہے خسرہ سنکھیا یہ جو بتائی گئی تھی چار سو چوہت تر یہ آپ لوگوں کی جمین ہے واقعی ہی دیکھیں آپ تو مدھے پردیس کی پوری جانکاری دی گئی ہے یہ دیکھیں پوری پوری جمین کے بارے ہم بتایا گیا ہے ہم ان کے پورا نام دیا گیا ہے ان کے پتہ کا نام ان کے ماتا کا نام اور پوری جانکاری ہے ان کے گاؤں کا نام اور ان کے تحصیل کا نام پڑوارے کا نام ہٹھی آدھی کافی ساری چیجے اس میں بتا دی گئی ہیں اور اس میں دیکھیں آپ لوگوں کو ماپ بھی بتایا گیا ماپ ڈنٹ کیسے آپ لوگوں کو کرنا ہے پڑواری ہلکا گاؤں دیکھیں اس میں سب کچھ آپ کو ایک بار ہی لکھ کے پتا چل جائے گا دوستو یہ ایک بہت آسان طریقہ اور فری طریقہ ہے جس کو آپ لوگ اپلائی کر کے بہت آسانی سے اپنے گھر بیٹھے اپنی خسرہ سنکیہ اور اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں دوستو اگر ہماری جانکاری آپ کو پسند آئے تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور سیئر کرنا نہ بھولیں جتنا آپ لوگ سیئر کریں گے اتنی ہماری جانکاری دوسروں کے پاس پہنچے گی اور وہ ہماری جانکاری کا فائدہ اٹھا سکے گا دھنیواد دوستو